السلام علیکم حج دوہزار تیس سرکولر نمبر تین حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے سترہ فروری کو ایک سرکولر تین نمبر کا سرکولر جاری کیا گیا ہے جس میں حج دوہزار تیس کا پورا ایکشن پلان ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اس سرکولر کی مطابق تمام سٹیٹ حج کمیٹی کو ایکشن کا لینا ہوگا تاکہ حج دوہزار تیس سکسیسفولی کنڈک کیا جائے اور یہ سرکولر منسٹری آف منیٹری آف ایئرز گورنمنٹ آف انڈیا کے طرف سے اپروڈ ہے آز میں نے حج کی آسانی کے لیے یہ سرکولر جو کی ایکشن پلان ہم نے یہاں لے آئے ہیں اس میں پرٹیکولرز اور پروپوز ڈیٹ اور کونسی ایجنسی یہ کام کرنے والی تین چیزیں ڈیٹیل میں دی گئی ہیں اس سرکولر کی مطابق حج ریویو میٹنگ ہوا تھا چوبیس گیارہ دوہزار بائس کو منسٹری آف منیٹری آف ایرز کا سائننگ آف اینول بائیلیٹرل ایگریمنٹ فور حج کوٹا دوہزار تیس یہ نو جنوری دوہزار تیس کو بائیلیٹرل ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اور انانونسمنٹ حج کا دوہزار تیس کے حج کا انانونسمنٹ تس فروری کو ہوا ہے جو ki منسٹری آف میپ 지나ٹری آف ایرز کے طرف سے ہوا ہے اور ہج کی آن لائن اپلیکیشن کا انویٹیشن فارمز 10 فروری 2022 سے سٹارٹ ہو گیا اور لازڈ ایڈ اس کا سبمیشن 10 مارچ 2023 ہے یہ کام ہج کمیٹی آف انڈیا اور سٹیٹ ہج کمیٹی کرنے والے ہیں سیلیکشن آف ٹرینرز اور سیلیکشن آف ٹریننگ آف ٹرینرز ایک مارچ 2023 سے ایک فرسٹ ویک آف مارچ 2023 سے سیکنڈ ویک آف مارچ 2030 تک ہوگا یہ منسٹری آف مائنٹری آف ایرز اور ہج کمیٹی کے دوارہ ہوگا ویزیٹ آف بیلڈنگ سیلیکشن ٹیم ویزیٹ آف بیلڈنگ سیلیکشن کمیٹی یہ دو چیزیں جو کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ہونے والی ہے وہ سعودی عربیہ کی ڈیسیزن کی اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے لیکن اس کا تینٹیٹی رو جیٹ دیا ہے ایک مارچ سے بیس مارچ 2023 ویزیٹ آف بیلڈنگ بائی ٹیم اور ویزیٹ آف بیلڈنگ سیلیکشن ٹیم کمیٹی پچیس مارچ سے پانچ اپریل 2023 تک جائیں گی اور ریکویسٹ فور حج کمیٹی ٹو منسٹری آف ہیلتھ آف این فیملی ویل فیر فور سپلائی آف ویکسین بیس فروری کو یہ ریکویس جائے گا سپلائی آف ویکسین کے لیے سپلائی آف ویکسینیشن ٹو سٹیٹ ہٹ کمیٹی ہوگا پندرہ اپریل 2023 اور آرینجمنٹ آف ویکسینیشن کیمپ ویکسینیشن کا جو کیمپ ہوگا وہ چوبیس اپریل 2030 کو ہوگا یہ ڈیٹ کو آپ نوٹ کر لیجئے تمام آزمین حج کے لیے کافی کارامر ڈیٹ ہے کنڈکٹ آف کررہ فور سیلیکشن آف حج پلگریمز یعنی لارڈ جو کررہ ہوگا وہ کررہ اندازی سترہ مارچ سے بیس مارچ کے بیچ میں ہوگا لاز ڈیٹ آف ریسیف ٹاپ اڈوانس حج امانڈ فرام سیلیکٹی پلگریمز آج کے جو سیلیکٹی پلگریمز ہیں اس کا اڈوانس امانڈ چوبیس مارچ دوہزار تیج سے ہوگا لاز ڈیٹ ہوگا چوبیس مارچ تک حج کا اڈوانس امانڈ آپ کو جمع کرنا ہوگا دن انٹیمیشن تو منسٹری آف سیلی آفیشن فرام حج کمیٹی آف انڈیا رگارڈنگ دن نمبر آف پلگریمز امبارکیشن پوائنٹ وائز چوبیس ایر کی سابسی تا وہ گیارہ مارچ دوہزار تیس کو ہوگا اور فلوٹنگ آف تندر بائی منسٹری آف سیلیلیشن فور ایر چارٹر آپریشن ایر چارٹر آپریشن کی لئے تندر فلوٹ ہوگا منسٹری آف سیلیلیشن کی طرف سے چودہ مارچ کو فائنالیزیشن آف ایر چارٹر ایگریمنٹ بائی منسٹری آف سیلیلیشن ایر لینز کے ساتھ میں ایگریمنٹ جو فائنال ہوگا وہ چودہ ایبریل تک ہو جائے گا یہ کام منسٹری آف ایرز منسٹری آف سیلیلیشن حج کمیٹی آف انڈیا اور ایر لینز کرنے والے ہیں اس کے بعد میں لاز ڈیٹ آف سبمیشن آف حج اپلیکیشن فارم پاسپورٹ پین سلیف آف ایڈوانس حج امانٹ میڈیکل سیٹیفیٹ بائی سیلیکٹڈ پلگریم جو فرسٹ ہے لارڈ میں سیلیکٹ ہوگے وہ پلگریمز کا لاز ڈیٹ ستہائیس مارچ دوزار تیس تک ہوگا جہاں پر آپ کو پاسپورٹ اور پین سلیف آف ایڈوانس اور میڈیکل سیٹیفیٹ وغیرہ جمع کرنے ہوگے اپنے سٹیٹ حج کمیٹی میں اس کے بعد ریلیس آف ویٹ لیسٹ ویٹ لیسٹڈ پلگریمز کی لیسٹ بھی جاری ہوگی اگنس کینسلیشن آف پلگریمز who have not submitted the passport and ایڈوانس حج امانٹ جنہوں نے ایڈوانس حج امانٹ اور پاسپورٹ سلیکٹ نہیں کیا وہ کینسل ہو جائے گے پلگریمز اور اس کی جگہ بھی ویٹنگ لیسٹ جاری ہوگی جو ہوگی تیس مارچ دوہزار تیس یہ حج کمیٹی کی طرف سے جاری ہوگی لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف پاسپورٹ آف پرویجنلی سلیکٹڈ پلگریم بائی سٹیٹ حج کمیٹی ٹو حج کمیٹی آف انڈیا سٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے ایک لسٹ سبمیٹ ہوگی حج کمیٹی آف انڈیا کو لاسٹ ڈیٹ ہوگی سبمیشن آف پاسپورٹ آف پرویجنلی سلیکٹڈ پیلگریمیس چار چار دو ہزار تئیس چار اپریل کو لاز ڈیٹ ہوگا لاز ڈیٹ آف ریشیٹ آف الارٹمنٹ لیٹر فرام ویریس روبت آثورٹی روبت کا ڈیٹیل ہم اگلے ویڈیو میں بتا دیں گے کیا ہوتا ہے روبت روبت میں آپ کو الارٹمنٹ جہاں پر فری الارٹمنٹ ہوتا ہے فری آف چارج ٹیو ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں وہاں پر الارٹمنٹ کا لیٹر پانچ اپریل دو ہزار چار کو جاری ہوگا روبت آثورٹی اور سی جی آئی کے درمیان یہ کام ہوگا ویزیٹ آف حج کمیٹی رینٹن ڈیلیگیشن ٹو سعودی عربیہ فور فائنالیزیشن آف مدینہ اکومیڈیشن مدینہ میں اکومیڈیشن کا فائنالیزنش کیلئے ویزیٹ ہوگا سات اپریل دو ہزار تیئیس کو یہ بھی ڈیسیجن سبجیکٹ کنگرن آف سعودی عربیہ ہوتا ہے یہ حج کمیٹی سی جی آئی اور ایم او ایم اے کے درمیان ہوگا انٹیمیشن آباؤڈ فائنال ریکومنٹ آف اکومیڈیشن یونیٹ تو سی جی آئی جدہ یہ حج کمیٹی آف انڈیے کے طرف سے دس اپریل دو ہزار تیئیس کو ہوگا سیلیکشن آف خادم الحجاج دس اپریل دو ہزار تیئیس کو ہوگا اور یہ حج کمیٹی اور سٹیٹ ہٹ کمیٹی کی درمیان کام ہوگا then last date of submission of flight schedules by airlines to حج کمیٹی حج کمیٹی کو airlines اپنا flight schedule دے گی اکیس اپریل دو ہزار تیئیس کو ministry of civilization کے طرف سے یہ کام ہوگا last date of submission of حج application passport pain slip of advance amount medical certificate to state حج کمیٹی by pilgrims provisionally selected from waiting list waiting list میں جو حج pilgrims select ہوئے وہ اپنا سارا document one week from release of waiting list میں کے اندر اندر جمع کرنا ہوگا یہ state حج کمیٹی کو جمع کرنا ہوگا اور submission of passports selected from waiting list pilgrims to to حج کمیٹی of india by state حج کمیٹی مطلب state حج کمیٹی یہ passport اور سب کچھ جو waiting list والے حج ہیں ان کی ڈیٹیل حج کمیٹی آف انڈیا کو تین ہفتے کے اندر اندر تین دین کے اندر ساری جمع کر دیں گے جب waiting list ریلیز ہوگی اس کے اندر اندر میں تین دین میں جمع کر دیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے وہاں پر عمل کرنا ہوگا اس کے بعد آتی ہے last date for payment of balance حج amount balance حج amount کا last date ہوگا سات دین کے اندر جب آپ کا حج declaration ہوگا حج کمیٹی آف انڈیا کے طرف سے حج کمیٹی آف انڈیا دیکلیر کریں گے کہ کتنا مانڈ بھرنا ہے اس کے ساتھ دین کے اندر آپ کو last payment جمع کرنا ہوگا then start of endorsement of حج ویزا حج ویزا 18 اپریل 2023 سے شروع ہو جائے گی ویشو کرنا یہ کام حج کمیٹی آف انڈیا cgi ministry آف حج کیس سعودی اربیہ کی حج منسٹری روائل consulate general of سعودی اربیہ یہ سب یہ لوگ کام میں ملویس ہو گئے اس کے بعد commencement of outbound first حج charter flight یہ بہت important date ہے حج کی flight جو ہوگی وہ 21 ماہ 23 سے حج کی پہلی flight جانا شروع ہو جائے گی اور last date of departure of outbound outbound مطلب آخری حج کی flight حج آزمین حج کی آخری flight 22 جون 2023 تک جائے گی اس کے بعد core حج period آتا ہے یہ یہ حج period ہے 26 جون 2023 سے شروع ہوگا صبح سے اور ختم ہوگا first july 2023 سیٹر ڈے کی last evening تک یہ core حج period complete ہو جائے یعنی حج کا period جو بتایا گیا ہے 26 june morning سے لے ایک اپریل ایک جولائی 2030 کی evening تک یہ حج کا core period ہے اس کے بعد آتے حج کا inbound charter flights مطلب return جو flight ہوگی 3 july 2030 سے start ہوگی اور آخری flight حج کی return flight ہوگی وہ 2 اگست 2030 تک انڈیا میں واپس آئے گی اس کے ساتھ اس سرکلر میں یہ بھی بتایا کہ یہ date submitted tentative ہے آگے پیجے ہو سکتی ہے جو حج committee kingdom of saudi arabic کی طرف سے final decision آنے پہ آگے پیجے تھوڑا date ہو سکتی ہے لیکن موٹر موٹی یہ date آپ لوگوں کو یاد رکھنا اور فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے حج committee کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور تمام آزمین حج کا اس سال حج قبول کرے اور آسان کرے آمین